یہ جو بچے آپ دیکھ رہے ہونا ہے یہ بچے بس دنیا میں نہیں ہیں لیکن میں اس کی کہانی آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں کیا پتہ اس کہانی سے اگلی بار کسی اور بچے کی زندگی پر جائے رات کو دس سے گیارہ کے بیچ میں ہمیں کال آتی ہے کہ ایسے ایسے ایک منکی سڑک پہ پڑا ہوا ہے دو دن سے اسے کوئی دیکھ رہا تھا ہیلپ کے لیے کوئی نہیں آیا تو انہوں نے آخر میں ہمیں کال کیا تو جیسے تیسے اس بچے کو ریسکیو کر کے ہم ہاؤسپٹل لے کے گئے لیکن جب تک وہ بچہ ہاؤسپٹل گیا تو کافی دیر ہو چکی کیونکہ رات کو امرجنسی میں بھی کوئی ڈاکٹر نہیں ملتے اس لئے علاج کے لیے ہمیں صبح تک ویٹ کرنی پڑی اور یہ بچہ بہت بجرگ تھا الیکٹرک شوک لگا سڑک پہ پڑا رہا کسی نے دو دن دیکھا اگنور کیا تو آخر کچھ لوگ ہیلپ کے لیے آگے آئے میرے کو کال کیا اور بینگ اینیمال لور میرے سے جتنا ہوتا ہے میں اس سے بڑھ کے ان بچوں کے لیے کرتی اور لوگوں سے بھی امید کرتی ہوں کہ جب آپ کسی بچے کو بہت بری حالت میں دیکھتے ہو آپ کسی فون یا میسیج کا ویٹ مت کیا کرو جتنا آپ سے بنتا اس بچے کو ہاؤسپٹل تک جرور پچھایا کرو لیکن ہم اس بچے کو نہیں بچا پائے اور جب ہم اس بچے کو دفنانے کے لیے کھڑا کھوڑنے کے لیے گئے تو وہاں ایک جیسے بھی والے بھائیاں لگے ہوئے تھے انہوں نے بولا کہ میں بھی آپ کی ہیلپ کرنا چاہتا ہوں اور مجھے محسوس ہوا کہ چلو اس بچے کو ہمارے آتو ایک آخری مٹی ملنی تھی اگر یہ سڑک پر یا کہیں مر جاتا تو لوگ وہی کرتے ہیں کسی کھوڑے والے کو سوپ چاس روپے دیکھے کسی ڈوگ یا منکی کی بوڈی کو وہ کھوڑے کرکٹ کے گاڑی میں بھر کے لے جاتے ہیں وہ تو آخری بار دفنانا بھی جروری نہیں سمجھتے کیونکہ لوگوں کے لیے بس جانوری ہیں لیکن ہمارے جیسے لوگوں کو پتہ ہیں ان میں بھی جان ہے ان میں بھی دل ہے